پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اور پی ٹی آئی کے درمیان بڑا شگاف کیوں پڑا دونوں سیاسی جماعتوں نے آپس میں ہاتھ کیوں نہ ملایا پی ٹی آئی پی کے سیکریٹری جنرل حبیب عارق زائی نے پی ٹی آئی سے معاملات تینہ ہونے سے متعلق آہم راست سے پردہ اٹھا دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی پی حبیب عارق زائی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے دو دور ہوئے مذاکرات کے دونوں دور علی امین گنڈاپور اور عصد کیسر کی امام پر ہوئے جس میں تحریک انصاف نے ہمارے سامنے دو شرائط رکھی تھی پہلی شرط تھی کہ پرویز خٹک مصطافی ہو جائیں جو کہ مان لی گئی اور پرویز خٹک مصطافی ہو گئے دوسری شرط یہ تھی کہ مخصوص نشستوں پر خواتین سے استیفہ لیں یہ شرط بھی مان لی اور الیکشن کمیشن میں استیفہ جمع کر آئے گئے پھر ہمیں کہا گیا کہ اگلے روز جیل میں چار بجے پانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات تہہیں لیکن اگلے روز چار بج کر پانچ منٹ پر تحریک انصاف نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سننے اتحاد کاؤنسل کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی دوسرے جانب تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے پی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ترجمان معظم بٹ نے مخصوص نشو سے نہ ملنے کی زماداری قاضی انور ایڈوکیٹ اور مشال یوسف زی پر ڈال دی معظم بٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارگزاری کے ایسے ہی نہ تائے جاتے ہیں